58 سالہ علاقارہ زیوہ وقتیار کا فنی سفر تو کامیاب رہا لیکن ان کے ازدواجی زندگی مسلسل مسائل کا شکار رہی اور ان کی چاروں شادیاں ناکام ہوئے کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ گلوکار ادنان سمیخ خان سے پہلے زیوہ وقتیار نے بھارتی علاقار جعوید جعفری سے شادی کی تھی لیکن یہ شادی بھی ایک سال ہی وہ مشکل چل سکی تھی زیوہ وقتیار بولی وورڈ اور لالی وورڈ کی نوے کی دہائی کی اندہ ترین علاقارہوں میں سے ایک ہیں لیکن گناہ گوہ جوہات کی بنا پر وہ ہمیشہ اپنے کریئر کی وجہ ذاتی زندگی کے حوالے سے خبروں کی زینت بنتی رہی ہیں محبت کے حوالے سے وہ کافی بدقسمت واقع ہوئی کہ انہوں نے چار شادیاں کی جن کا انجام افسوسناک ہوا زیوہ وقتیار پاکستان کے معروف سیاستدان اور سابق اٹرنی جنرل یہیہ وقتیار کی صاحبزادی ہیں جبکہ ان کی والدہ ہنگری نجات تھی کہا جاتا ہے کہ زیوہ وقتیار کی پہلی شادی کوئٹہ کے رہائشی سلمان ولیانی نامی شخص کے ساتھ ہوئی جس سے ان کی ایک بیٹی بھی ہے کچھ عرصے بعد دونوں کے ماں بہن طلاق ہو گئی اور وہ بجینا طور پر ان کی بیٹی کو زیوہ وقتیار کی بہن نے گود لے لیا اور انہوں نے ہی اس کی پرورش کی سن 1989 میں زیوہ وقتیار نے بھارتی ادھاکار جعوید جعفری کے ساتھ شادی کر دی اگرچہ زیوہ وقتیار نے جعوید کے ساتھ شادی کی خبروں کی تردید کی تاہم جعوید نکاح نامہ منظریام پر لے آئے اور شادی کی تصدیق کی بہرحال ان کی شادی ایک سال بھی نہ چل سکی اور طلاق پر منتج ہوئی زیوہ وقتیار نے تیسری شادی گلوکار ادنان سمیخ خان کے ساتھ کی جو اب بھارتی شہریت حاصل کر کے مستقل طور پر بھارت میں ہی مقیم ہے تاہم ادنان سمیخ خان سے بھی ان کے سن 1990 میں طلاق ہو گئی اس شادی سے زیوہ وقتیار کا ایک بیٹا آزان بھی ہے دو اشرے قبل اپنے بیٹے آزان کی کسٹڈی کا مقدمہ جیتنے میں بھی زیوہ وقتیار نے بھرپور جدوجہد کی اور کامیاب رہی شو بیز حلقوں میں مشہور ہے کہ کچھ عرصہ قبل زیوہ نے ایک پاکستانی شہری سحیل خان لگاری سے شادی کی تاہم ہمیشہ کی طرح یہ رشتہ بھی زیوہ کو راست نہیں آیا بہرحال اب زیوہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں جو کم عمری میں ایک بچے کے باپ بن چکے ہیں زیوہ وقتیار پانچ نومبر سن 1962 کو کوئیٹا میں بیدا ہوئی زیوہ وقتیار نے پاکستان کے ساتھ بیرونے ملک میں بھی عالی تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں وہ شو بیز کے دنیا میں آگئی انہوں نے اپنے شو بیز کریئر کا آگاز پی ٹی وی کے ڈراما سیریر انارکلی سے کیا اور اپنی معصومانہ عدقاری سے ناظرین کے بھرپور توجہ حاصل کی اور یہ ڈراما ان کی وجہ شہرت بن گیا زیوہ وقتیار کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے بھارتی پرڈیوسر اور ہدایتکار رندھیر کپور نے انہیں اپنی فلم ہینا میں کاس کیا بعد ازاں ان کو پاکستانی فلم سرگم میں ہیرون کاس کیا گیا زیوہ وقتیار کے ہمراہ فلم سرگم میں عدنان سمی خان کو کاس کیا گیا فلم کی نمائش کے بعد زیوہ وقتیار اور عدنان سمی نے شادی کر دی تاہم بعد میں کچھ وجوہات کی بنا پر دونوں میں طلاق ہو گئے زیوہ وقتیار کی قابل ذکر فلموں میں دیشواسی، محبت کی آرزو، سرگم، قید اور بابو شامل ہیں فلم سرگم میں عمدہ آدھاکاری پر زیوہ وقتیار کو نگار فلم ایوارڈ سے بھی نواز آگیا زیوہ وقتیار ان دنوں بتاؤ ڈریکٹر اور پروڈیوسر ایک ڈراما سیریل بنا رہی ہیں جبکہ ان کے صاحب زادے ازان سمی خان نامور موسیقار بن چکے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا